کانگریس کے خلاف یہ گستہ انڈیا گھٹ بندھن کے گھٹک میں ان دلوں کی اور سے ظاہر کیا گیا ہے جن کے ساتھ کانگریس کے رشتے شیطری اصطر پر کڑوے رہے ہیں چاہے وہ بنگال میں مونتہ بینر جی ہو کانگریس کے لڑائی ہو یا پھر یو پی میں سمازوادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ کی درار ہو یہ اور بات ہے کہ انڈیا گھٹ بندھن کے گھٹک دل کانگریس پر سبال بھی اٹھاتے ہیں تو شیطری نیتاؤں پر کیونکہ اس بار کے چناؤں میں خاص کر ایم پی جیسے رجیمی اکھلیش یادف کے لیے کانگریس کے بیان نے انڈیا گھٹ بندھن کے باقی دلوں کے اندر بھی ناراضگی پیدا کر دی اب جب چناؤں یہ نتیجے سامنے آگئے ہیں تو سمازوادی پارٹی اپنا حساب برابر کر رہی ہے جب آپ اپوزیشن کے اپنے سہیوگی دلوں کے بڑے نیتاؤں کو ٹارگیٹ کریں گے ان کا مان کریں گے تو اپنے نیتاؤں کا کیا کیا ہوگا میں پورے مدھے پردیس میں رہا مدھے پردیس میں کانگریس کے خود ہی نیتا کہتے تھے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تین مہینے پہلے سے ہی مکہ منتری بن چکے ہیں راشتری اس طرح پہ آپ بیٹھ کے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پردیس اس طرح پہ سمان بھی نہیں دینا چاہتے ہیں چناؤ سر نیچے کر کے پورا دھیان سے لڑنے کی ضرورت ہے اگر آپ اوپر کو مو کر کے تھوکنے لگیں گے چناؤں میں تو لوٹ کہ یہ آپ کے مو پہ نہیں گرے گا یہ میرے ہی مو پہ گرے گا جب لسٹ آؤٹ ہوئی تو ہمارا کہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہنے کے بعد بھی مو کر گئے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اکلیش کون ہے اکلیش وکلیش کون ہے اس طرح کی باتیں ہوئی تو کیا یہ نہیں درشاہ تھا کہ آتی آت میں اشواس کے ساتھ تھا گھمن اور ایروگینس تھا جنتہ ان باتوں کو نہیں پسند کرتی انسان کسی کا گھمن برداشت نہیں کرتا اوپر والے بھی نہیں کرتا اور آتی آش مسواس میں آدمی بہت سی چیزوں کو نیگڈٹ کر دیتا ہے یہ دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے کانگریس ہاری باننا کانگریس کا ہارنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا یہ زمیدار پورا کانگریس ہے یہ بھاجپا کا ساکسس نہیں ہے یہ کانگریس کا فیلیور ہے کانگریس انہار فائٹنگ ہے کانگریس ایک جمینداری منٹالیٹی لے کا چل رہا ہے انڈیا جوٹ انڈیا ایلائنس تیار کیا لیکن مامتا جی سے شروع کر کے جو سینیا لیڈرشپ ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس وہاں پر شیار نہیں کیا سب اکیلے اکیلے کرنا چاہتے تھے تو وہ ڈوب گیا یہ وہ تو سیلف کرٹیسزم ہونا چاہیے ابھی ٹائم ہے ابھی ان کا جو تروٹی ہے پرابلمس ہے فالس ہے اس کو میرمت کر کے ابھی لوکشبہ الیکشن انڈیا ایلائنس کو مجبوت کرنا چاہیے تو کانگریس پارٹی پر ایک سور سے سبھی نیتا حملہ ور دکھائے دے رہے ہیں انڈیا گڑ بندن کی اٹھک گھٹک دل انچنو اور نتیجوں کو لے کر کانگریس پارٹی پر زبردست طریقے سے حملہ بول رہے ہیں وہ لگاتار اپنے بچاؤں میں دلیلیں پیش کر رہی ہے اب کانگریس پارٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھلے ہی ایم پی 36 گڑ راجستان میں کانگریس پارٹی جیت نہیں پائی لیکن اس کا جنادھار کم نہیں ہوا ہے کانگریس نیتا جہرام رمیش نے ایک آنکھڑا پیش کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ مدھی پردیش میں بی جے پی کو اگر 48.6% ملے ہیں تو کانگریس پارٹی کو 40.4% ملے ہیں کانگریس کی نظر میں 8.2% بوٹ بینک کی کمی معمولی نظر آتی ہے لیکن سیٹوں سے اس کا اثر ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے اسی طرح کانگریس گنا رہی ہے کہ راجستان میں بی جے پی کو 41.7% ملے ہیں تو کانگریس کو بھی 49.5% مل گئے ہیں اور 36 گڑ میں بھی بی جے پی کو 46.3% ملے ہیں تو کانگریس کو 42.2% ملے ہیں مطبع اس طرح کی آنکھڑے پیش کر کے کانگریس پارٹی دو باتیں ثابت کرنے کے کوشش کر رہی ہے پہلی بات یہ کہ ان کی پارٹی کا جنادھار ان راجیوں میں ابھی بھی بی جے پی کے بعد سب سے بڑا ہے اور 2024 کے چناؤں میں کانگریس پیچھے نہیں رہنے والی دوسری طرف یہ کہ انڈیا گھٹ بندن کے اندر اگر کانگریس پارٹی کے نترت کو لے کر اسنطوش پیدا ہو رہا ہے تو وہ سبھی گھٹک دل جان لے کہ کانگریس ہی انڈیا گھٹ بندن کی ڈرائیوینگ سیگ پر رہے گی اور اس کی شرطوں کے ساتھ ہی 2024 کے وپکشی گھٹ بندن کی رڑنیتی تیار کی جائے گی اس بار کے پانچ راجیوں کی اگر کانگریس پارٹی پہلی بار وپکشی انڈیا گھٹ بندن کی طاقت کے ساتھ اتری تھی MP 36 گرد راجستان میں کانگریس کے علاوہ گھٹک دلوں میں سے سماجوادی پارٹی اور آم آدمی پارٹی جیسے دلوں نے اپنے امیدوار اتارے تھے ظاہر ہے اس ہار کے بعد ان دلوں کی اور سے کانگریس پر حملے ہونے ہی تھے لیکن ان نتیجوں نے پورے وپکشی گھٹ بندن کے حوصلے کو پست کر دیا ہے چاہے وہ دور دکشن میں لیپٹ ہو یا دور اتر میں نیشنل کانفرنس جیسے دل اب سبھی کو اس ہار کے بعد انڈیا گھٹ بندن کے بھوشی کو لے کر شنکہ ہونے لگی ہے شنکہ ہونے لگی ہے اب شاید تھوڑی دیر کے لیے کملنات جی چیف منسر رہے لیکن اس کو چھوڑ کے اب بیس سال تو ہو گئے پردیش میں گراؤنڈ سیچویشن کو سمجھ نہیں پائی نہیں تو کیا جاتا اگر وہ اکلیش یادف کو پانچ سات سیٹیں دے دیتے کیا طوفان ہوتا ویسے بھی کیا جیتا انہوں نے پھر نہیں جیت پائے نا اگر اکلیش یادف کو پانچ سات دس سیٹیں دے دیتے ممکن ہے کہ تھوڑا اور ہمارا بچاؤ مہدیہ پردیش میں ہو جاتا نہیں کیا نتیجے آپ کے سامنے ہیں اگر آپ سے لے کر پشن تک اتر سے لے کر دکشن تک اب جتنے بھی چھوٹے شیطریے دل ہیں ان کی اور سے کانگریس پارٹی کے اوپر آنکھیں تریری جاری ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دراصل گٹھ بندن دھرم کو نبھانا نہیں جانتی ہے کانگریس اور گراؤنڈ زیرو پر کیا چنانوے اس ستی ہے اس کو بھی بھاپ پانے میں وہ کامیاب نہیں رہی ہے موسیقی